اسلام علیکم آج ہم انیٹمی کے سلیکچر میں بات کرنے جا رہے ہیں مسلس آف تی پیکٹورل ویجن کی سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے جو اس میں مسل آجیتا ہے ہمارے پاس دیئیس دی پیکٹورلیس میجر مسل اب جب ہم اس کے اوریجن کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں سے نکلتا ہے آپ سٹارٹنگ میں دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہے ہمارے پاس پیکٹورلیس میجر کا مسل ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوریجن کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے اس نے نکلنا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کلیویکل کا جو میڈیل ٹو تھرڈ پورشن ہے اس کے انٹیریئر سرپرس ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہی ہے یہ بھلا نیکسٹ یہ کہاں سے نکلتا ہے منیوبرم انٹ سٹرنم کے ہی انٹیریئر سرپرس سے نکلتا ہے لیکن یہ نکلتا ہے اپ تو دو سکس کوسٹرل کارٹلیس آپ کو کیسے پہنچے دیکھا کہ یہ سکس کوسٹرل کارٹلیس سے نکلتا تھا سکس کوسٹرل کارٹلیس سے یہاں پہ جو کوسٹرل کارٹلیس ہیں وہ شو نہیں کیا ہوئے ایک اور آبیس بات ہی جو سپیسیز ان میں کوسٹرل کارٹلیس ہوتی ہیں یہاں سے انہوں نے نکلنا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے پیکٹرولیس میچر کی مسئل ہے اس کے علاوہ کہاں سے ہمارے پاس اس کی اوریجن ہو سکتی ہے پیکٹرولیس میچر کی مسئل کی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو فل باڈی میں ایک سیکنڈ اچھا اب یہاں فل باڈی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے لسٹ اوریجن کہاں سے ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے اپنیروسی مسئل سے اپنیروس پہ ایکسٹرنل ابلی ایکسٹرنل ابلی ایب ڈومن ٹھیک ہے ایب ڈومن پہ لوگونت کا مسئل ہوتا ہے ان ایکسٹرن 77 Orlando آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا پورشن یہاں سے بھی ہمارے پاس بیس сказал مجر کا مسئل کا کا کرتا ہے اس کی انزرشن دیکھنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے دلٹائٹ کا مسل ہٹانا ہوگا میں اس دلٹائٹ کے مسل کو ہٹاتی ہوں پھر آپ کو نظر آگا کہ اس کی انزرشن کیسے ہوئی ہے انزرشن ایسے ہوئی ہے کہ دیکھیں یہاں سے یہ تھوڑا سا ٹویسٹ ہوا ہے اور جو ہمارے پاس ہیومرس کا جو لیٹرل لپ بنا وہاں پہ جا کے یہ کیا ہوگیا انزرٹ ہوگیا آپ کو بڑا کلیرلی نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کی لوگو نے بنیٹس اس کی نے موسل کیوں اوریڈین انزرشن نے بات کرس Quanھنے کے لئے یہ جانب باب joins جس آپ itt سوڑ کر دیمارہ پریائیے ہیں ہیومرس ج موسل کے پر اس کے اپر ہیڈ پر ہائیغی بنیٹس سے جھنچن مثل � chegou نیٹس کو خودے نیر approached جنکشن کیا مطلب اس بات کا اب دیکھیں یہاں پہ جو ایمٹی سپیسی سامنے کی طرف دکھائی گئی ہیں اب یہاں پہ تو ہمارے پاس کارٹیلیجز ہوں گی تو اب یہاں پہ کارٹیلیجز ریپس کے ساتھ ملیں گی وہ ہمارے پاس کارٹیلیجز جنکشن ہوگا اب اس جنکشن کے بلکل ہی قریب ہی آپ کو نظر آ رہا ہے 3 4 & 5 ریپس سے ہمارے پاس جو پیکٹرولیز مائنر کا مسل ہے وہ اوریجنیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کے اس کے انزرشن ہوں گی اس کے انزرشن ہوگی جو ہمارے پاس کارٹیلیجز ہوتا ہے اس کے میڈیل بورڈر میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کارٹیلیجز اس کے میڈیل بورڈر پہ ہمارے پاس انزرشن ہوگی ہے پیکٹرولیز مائنر مسل کی اب ہم لوگ آ جاتے ہیں جی نیکش مسل کے طرف that is the subclavious مسل اب یہ مسل آپ کو نظر آ رہا ہے بڑے کلیرلی سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر کی طرف اس کی اوریجن کہاں سے ہوئی ہے اس کی اوریجن ہمارے پاس ہوگی جو جی فرس ریپ سے ہی نکلے گا at the costocondral junction یہ دیکھیں اس والے پوائنٹ پہ جہاں پہ یہ اٹیچ ہے یہ ہمارے پاس وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ ریپ آگے جا کے کارٹلیجز سے بھی اٹیچ ہے داری تو costocondral junction اسی costocondral junction سے ہمارے پاس نکلا ہے سبکلیویس کا مسل تو ہمارے پاس insertion کہاں پہ ہوئی ہے insertion ہمارے پاس ہوئی ہے in the subclavian group جو کہ middle one third of the clavicle میں located ہوتا ہے yes this one is the subclavian group اور اس اور اس سبکلیویس گروپ میں آ جا کے ہمارے پاس insert ہو گیا ہے جی سبکلیویس کا مسل اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ان تینوں muscles کی nerve supply کی بات کر لیتے ہیں nerve supply کی تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں پیکٹوریلیس major muscle کی اچھا یہ بات یاد اکنا ہے کہ major and minor pec major pec minor دونوں کی جو ہمارے پاس nerve supply وہ almost same ہیں ٹھیک ہے almost بلکہ same یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو نظر کیسے آئے گا یہ سامنے کیا تھا تو pec major نے cover کیا ہوئے پوری nerves کو اب اس کو اگر میں ہٹا دوں تو آپ کو نظر آئے گا ایک second اس کو ہٹا دوں تو آپ کو نظر آئیں گے ہمارے پاس یہاں پر دو قسم کی nerves ایک ہمارے پاس ہے جی lateral pectoral nerve and the second one is the medial pectoral nerve اب جو medial pectoral nerve ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس pectoralis major کے پاس آتی ہے کس طرح after piercing the pec minor اور جو lateral pectoral nerve ہوتا ہے وہ اس muscle میں آتا ہے by piercing the clevi pectoral fascia جو کہ اس pec major کے نیچے لکیلی ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی lateral pectoral nerve جو کہ اس طرح located ہے یہ ہمارے پاس lateral pectoral nerve ہے اب آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے روٹ سے یہ کہ اس نے pec minor کو supply کرنا ہے اور pec major چونکہ اس کے بالکل اوپر located ہے تو اس نے pec major کو بھی supply کرنا ہے اور جو یہ آپ کو اس سائٹ پر یہ والی nerves نظر آ رہی ہیں these are the medial pectoral nerve انہوں نے بھی سیم کیا کام کرنا ہے pec minor کو supply کرنا ہے اور اس کے اوپر جو کہ ہمارے پاس pec major لائے کر رہے تو pec major کو بھی supply کرنا ہے پیچھے مر پاس last muscle رہی ہے that is the subclavius اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے brachial plexus والے topic میں پڑھا تھا کہ subclavius کو جو supply آتی ہے وہ آ دی ہے from the nerve to the subclavius from upper trunk of the brachial plexus تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ subclavius کا مسئلہ اس کے ساتھ ہی جو آپ کو نظر آ رہی ہے nerve جو بالکل اس کے اوپر located یہ والی this is the nerve to the subclavius from the brachial plexus تو اس طرح سے ہم لوگوں نے نروس اپلائی کے بھی بات کر لی ہواپس سو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب انشاءاللہ ملتے ہیں next video